وزیر اعظم بننے نہیں الیکشن لڑنے کیلئے آیا ہوں نواز شریف کراچی سے مانسہرہ اور مظفر آباد تک ٹرین سروس شروع کریں گے پاکستان کو بگاڑنے والے اسے بگاڑ کر چلے گئے قائد نون لیگ کا مانسہرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب وزیر اعظم بننے نہیں الیکشن لڑنے کیلئے آیا ہوں نواز شریف مانسہرہ بائیس جنوری دو ہزار چوبیس اشاریہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بننے نہیں الیکشن لڑنے کیلئے آیا ہوں مرک کے حالات دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی ہے اگر پانچ ججز مجھے نہ نکالتے تو یہاں ائرپورٹ ہوتا مانسہرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ کراچی سے مانسہرہ اور مظفر آباد تک ٹرین سرویس شروع کریں گے مانسہرہ موٹر وے کاغان اور گلگت تک جائے گی پاکستان کو بگاڑنے والے اسے بگاڑ کر چلے گئے اور اسے بگاڑنے والوں کو ووٹ کے پی والوں نے ہی دیا تھا کہ پی کے والے بتائیں صوبے میں کیا کوئی تبدیلی آئی کیا نیا پاکستان بن گیا میں دو ہزار تیرہ کے کباد آج مانسہرہ آیا ہوں یہاں کچھ بھی نہیں بدلا ہے مانسہرہ کے عظیم عوام کو میرا سلام آج گن کر بتائیں کتنے سال بعد اب سے ملاقات ہو رہی ہے میں دو ہزار تیرہ میں یہاں آیا تھا اب نواز شریف کو دیکھے بغیر اداستوں نہیں ہو گئے ان لوگوں نے مجھے اب سے کتنا دور کر دیا کبھی جیل کبھی مقدمات کبھی لندن اور کبھی کہیں اور آج دس سال بعد نواز شریف اب کے سامنے آ چکا ہے نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ دس سال خیبر پختونخواہ میں حکومت کرنے والوں نے کیا کام کیا ان ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناز کر دیا پاکستان کو ڈگرس سے نکال کر نیچے پھینک دیا انہوں نے خیبر پختونخواہ کو نیا پاکستان بنایا جو کہتے ہیں کہ نواز شریف نے خیبر پختونخواہ میں کیا بنایا وہ موٹر وے جا کر دیکھ لے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ کے عوام سے پوچھتا ہوں یہاں دس سال جن کی حکومت رہی انہوں نے یہاں کیا بنایا انہوں نے مانسہرہ کا کیا سانوارا میں وزیر آزم تھا ایک پارٹی کا یہاں وزیر آلہ تھا جو پارٹی یہاں دس سال رہی انہوں نے یہاں کیا بنایا مانسہرہ کی موٹر وے بہت خوبصورت ہے اب سے بھی پوچھتا ہوں موٹر وے نہیں تھی تو مانسہرہ کتنی دیر میں پہنچتے تھے جب موٹر وے نہیں تھی تو اسلام آباد سے مانسہرہ پانچ گھنٹے میں پہنچتے تھے کہا ڈیڑھ گھنٹے اور کہا پانچ نواز شریف کو دعائیں تو دو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں مہنگائی نہیں تھی ان ظالموں نے ملک کا ستیاناس کر دیا ہے نواز شریف نے کہا کہ آ کر ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا سستی بجلی اور گیس دی میرے دور میں لوگوں کو روزگار ملا پاکستان میں میٹرو بس اور لاہور میں اورنج لائن ٹرین بنائی ہمیں مدد پوری کرنے دی ہوتی تو اپنے اگلی حکومت دھی نون لیگ کو دینی تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے سبزیاں دس روپے کلو بکتی تھی پیٹرول ساٹھ روپے لٹر تھا گھی سستہ تھا چینی پچاس روپے کلو تھی پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں تھی اللہ نے برکت دی ہوئی تھی